موسیقی ناظرین پروگرام جرمنجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ کوٹ عبد المالک میں اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں پر تین تاریخ کو رات ساڑھے نو بج ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر علی رضا گروپ نے عمران گروپ پر فائرنگ کی فائرنگ کرنے کے ساتھ عمران گروپ کا ایک شخص زخمی ہوا جس کے آٹھ گولیاں لگیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو رہگیر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے آخر ان رہگیروں کا قصور کیا تھا اور ان کو اس بات کی سزا کیوں دی گئی کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا اور یہ بالکل گلی میں یہ جو آپ گلی دیکھ رہے ہیں اس میں ہی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور یہی پر ان کو زخمی بھی کیا اور دو بندے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے معاملہ کیا تھا فائرنگ کے واقعات اس قدر لاہور میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن پولیس جو ہے وہ اس پر کیا کر رہی ہے اور کس طریقے سے ورک آؤٹ ہو رہا ہے یہ بھی ہم جانیں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے محلے داروں صرف کے بعد فیملی سے کیا آخر وجہ کیا ہے ناظرین تین تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا رات نو بجے اور جب اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا تو محلے دار خصوصاً عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ گولی کسی کو بھی لگ سکتی ہے اس کا مطلب کہ کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہ نکلے ایسے حالات جو ہے وہ لاہور میں ہو چکے ہیں اور کوٹ عبد المالک کا یہ واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہاں پر بھی محلے دار تزبزب کا شکار ہے کشمکش کا شکار ہے اور اس وقت ذہنی انتشار کا شکار ہے اور عدم تحفظ کا شکار ہے یہ احساس جو تحفظ کا دلانہ پولیس کی ذمہ داری ہے آپ یہی پر رہتی ہیں موسیقی موسیقی دو جو آدمی ہیں وہ لاکھ ہوں گے سامنے والا ایک ادھر والا سی تو وہ علی رضا گروپ کے لوگ کہاں پر رہتے ہیں جن کا آپ بتا رہی کہ فارنگ کرتے ہیں وہ ادھر ہی وہ کودے ادھر رہتے ہیں کوئی نوری پوری سے رہتے ہیں کوئی ادھر رہتے ہیں دیل مرس کی میں کوئی مسئلہ نہیں کہ ادھر ہی رہتے ہیں تو یہ کیا اکٹے ہو کر فارنگ کرتے ہیں جب اس کو موقع ملتا ہے تب ہی آتے ہیں ادھر شراباں پیتے ہیں ملتا ہے دیتے ہیں ہاں جی دیتے ہیں وہ میرا دیزا بھی ہے بانجی ہے پہلے نہیں کوئی دیتے ہیں بقی سنتا ہی نہیں کیسے دو جو آدمی ہے جو حلاک ہوگی سامنے والا ہی کو بٹوں کاЯ لڑکا تھا بسوں وہ بھی اسی انہوں کے حملے سے ہوا ہے امران بھائی کو آٹھ نو فیر بجے ہوئے یہ فائر تو امران کے لیے کیے تھے ہاں جی امران کو مارنے کے لیے ہاں جی امران کو مارنے کے لیے ان کے ساتھ دشمنی ہوئی تھی ہاں جی کس وجہ سے کس وجہ سے پہلے کچھ جگڑا ہوا تھا نا ہمولی جگڑا ہوا تھا یا زیادہ بڑا جگڑا تھا ہاں جی کافی بڑا بڑا جگڑا تھا نا چل رہا تھا وہ جو فائرنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو عمومن کس ٹائم آتے ہیں وہ اس دن پتہ ہی نہیں چلتا جی اس دن کی ہے نا فائرنگ وہ انہوں نے کی ہے رات ساڑھے نو بجے رات ساڑھے نو بجے ساڑھے نو بجے ویسے کس وقت کرتے ہیں اور کتنے دنوں کی بات کرتے ہیں کوئی بتا نہیں بھائی چلتا کبھی رات کو آ جاتا ہے کبھی پچھلے ٹائم کو آ جاتا ہے جب اس کو موقع مزدہ وہ آ جاتے ہیں آپ بھی یہی پہ راتے ہیں ہاں جی ہم بھی یہی راتے ہیں نو ساڑھے نو کا ٹائم ہے پتہ چلتا ہے نہیں کس وقت آ جاتا ہے کس وقت مارکہ چڑے ہیں سامنے تھوڑے دنیں ہو گیا گولی لگیا تو اسی وقت گر گیا ادھروں لڑکا آیا تو اس کو بھی لگیا مارتے اتنی زور زور سے مارتے بھاگیا دو تین جانے ہیں فائرنگ یہاں پر کی جاتی ہے اور اکثر اوقات جو ہے وہ علی رضا شاہ گروپ جو ہے وہ یہاں پر آ کے فائرنگ کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ان کے پوش پنائی کرتی اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کچھ نہیں کرتی ہم تو یہی کہے گا کہ پولس کرتی کچھ نہیں پولس کرے تو پکڑ نہیں سکتی جمال لڑکا ہوتا نے پڑھا ہے ابھی ہوش پڑھا ہے اس کو انہیں پیارہ بجیوں ہیں کوئی پورس نہیں کر رہی کچھ بھی پولیس اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی جو اس وقت ہسپٹل میں ہاں جی کچھ بھی نہیں عمران نہ ہمیں عمران کو آٹھ فائر لگی نو وجہ ہیں نو لگے ارہان جی اس کو تو کوئی امید ہی نہیں ہے اللہ کا بس پروسہ ہے کہ اللہ پاک اس کو سید آبی یہیں پہ لہتا ہے ہاں جی اسی پہ لگے تھے اسی پاکیا پیش ہے اسی تے بستریج سا ایک تم گولی چلی ہے پتہ لگے دو بندے مار گیا نے تو نو فائر لگے نے عمران اینی سوگے نو فائر عمران نے ہاں جی انہوں جڑے جنہ دی ڈیتھ ہوگی دو بندے ہاں دو بندے مار گیا انہوں کنے کنے فائر کول تے اسی نہیں بیٹا ہے یعنی عمران نے مارنا سی انہوں نے دوسری بھی ہے کی واقعہ پہ نے کہ امران کو قدر کرنے آئے تھے بس اہیی دیکھا یہ زلم قدر تو ہو رہے ہیں مطلب ایس محلے تھے زلم تو کافی عرصہ تو ہو رہا ہے کتنا سال ڈیڑھ سال ہو چکا ہے سال ڈیڑھ سال چیز دوسری کوئی کارواہی واسطے پولیس tents ترخواست نہیں دار جی وہی کوئی نہیں ہو اپنا سنتا کتنی درخواست دی ہیں آپ نے بولیس آپ ہی دی ہیں وہ لڑکوں نے جو ان کے نائی مام ہیں نائی مانا باپیں بچارے آپ جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں بس ٹھیک ہے جی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ایسی کرتے رہتے ہیں تسلیہ دیتے رہتے ہیں ان کو آپ بھی سر یہی پر رہتے ہیں رات کا ٹیم تھا کوئی ساڑھے آٹھ بجے کا ہم ادھر سے آ رہے تھے دیکھا دو نامعلوم اپراد آئے ہیں وہ علی رضا شاہ انسکی آپس میں ہے وہ مسئلہ وہ آتے ہیں شام کے ٹیم دیکھتے ہیں موقع لگاتے ہیں اور فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں یہ آدمی کھڑے تھے دو ادھر عمران اور وہ عویس ملک صاحب تو وہ آئے ہیں دو معلوم آدمی انہوں نے دیکھا انہوں نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی ہے وہ فائرنگ ایک وہ ملک صاحب کے لگی جڑ صاحب کے لگی ہے عمران وہ وہاں پہ گرا پڑا تھا دیکھا وہ آدمی اس کے پیچھے باگے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ جڑ صاحب کو اٹھایا ان کو لے کے ہسپٹل گئے ہیں یہی مسئلہ چارہ آئے دن یہاں پہ خوف و راست لڑائی لڑائی تو ان لوگوں کے ساتھ تھی مطلب عمران لوگوں کے ساتھ علی رضا گروپ کی تو اس کو کیوں مارا مطلب اندہ دن فائرنگ کی اندہ دن فائرنگ ہوئی ہے نا فائرنگ تو آتے ہیں انہوں نے اندہ دن کی ہے ایک وہ لڑکا قتل ہو گیا بچارہ وہ بچہ سا تھا وہ بھی چلا گیا دنیا سے یہ تو یعنی کہ زیادتی ہے بہت زیادہ آپ کی ان سے آپ آتے ہیں ان سے کرو جو کرنا یہ را گیر بچارے جو ہے ان کا کیا قصور ہے مولے میں آکے اکثر فائرنگ کرتے ہیں وہ یہاں پہ اکثر فائرنگ روز ہوتی ہے فائرنگ جب بھی دیکھیں رات کے ٹائم فائرنگ کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہوتا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے یہاں پہ پولیس جو آیا ہے وہ آتی ہے وہ آگے اپنا کام کر کے چلی جاتے ہیں مولے داروں نے جا کے اپلیکیشن کتنی دفعہ دی ہے مولے داروں نے اپلیکیشن دی ہے لیکن وہ اپلیکیشن کا کوئی مطلب کے مقصد کوئی وہ بیان ہوتا ہے کہ آگے کوئی کر کے وہ آتے ہیں اپنی کاروائی پوری کر کے چلے جاتے ہیں یہ تو یعنی کہ سمجھلے ہم لوگ تو یہاں پہ بلا تفوضی بیٹھے ہیں جو مرضی آئے گا ہمیں مار کے چلا جائے گا دشمنی کسی کی اور کوئی اوپر چاڑ جاتا بین کوئی چاڑا ہے دشمنی کس بات پر دشمنی ان کی آپس میں آیا کوئی مسئلہ میں اس چیز کا جائدات کا تنازع ہے کوئی پیسوں کا تنازع ہے پتہ نہیں کوئی پیسوں کا مسئلہ ہوگا ان کا یا جو بھی وہ اس چیز کا امیمال ہوگا لیکن دشمنی اگر ان کے ساتھ ہے تو مولے داروں کو پریشان کرنا ضروری مولے داروں کو ضروری آپ دیکھیں نا ہم لوگ تو ویسے کھڑے باتیں کھول دیا وہ بھی چلے گئے دنیا سے یہ جو چلے گئے ان کا کیا قصور تھا ان کی تو کوئی دشمنی نہیں تھے ساتھ ان کے آپ ہی ہیں جی میں بھی یہی رہتا ہوں مطلب واقعہ کیسے پیش آیا اور کس نے کیا لی رضا شاگروپ نے جی انہوں نے کیا ہے ہر روز آتے ہیں اس طرح بیج جگو کے انتہ دن فائرنگ کرتے ہیں اور بھائی پہ ہمارے قزن ہیں بھائی عمران ان پہ حملہ کیا نو فائر ان کو لگے ہیں اور نو بجے کا یہ واقعہ ہے وہ کھڑے تھے اور انہوں نے انتہ دن فائرنگ کی ہے جس سے دو فراد جان خلاق ہو گیا ہیں ایک دو فراد تو وہ ہیں کہ جو مولدار ہیں ایک گھر کے سامنے والا آسلم جات صاحب نام ہے ہاں جی آسلم جات اور دوسرا عویس بٹ عویس بٹ کی کتنی عمر تھی میری ایج تھی اس کی سٹوڈنٹا بھی اس کی کوئی ایج تھی جس کو قتل کر دیا گیا ہے انتہ دن فائرنگ سے اور اس کا قصور صرف یہ تھا کہ یہاں سے وہ اس گلی میں تھا ہاں جی گزر رہا تھا بس اس کی گلی میں فائر ہوا ہے ہاں جی ادھر سے فائر ہوا ہے اور اس چونک میں سے سارا یہ ادھر اسلم جات کو ادھر ہی لگا ہے وہ ادھر ہی گھر گئے ہیں کتنی گولییں لگی ہیں اسلم جات ایک لگی ہے دل کے قریب ایک دل کے قریب جو لگی ہے اس کی ہاں جی آویس بٹ کو بھی ادھر ہی لگی ہے وہ بھی ادھر ہی موقع پر جان بھک ہو گئے ہیں وہ اس کے گھر جب ہم گئے تھے تو اس کے والدہ صاحب نے مطایا کہ اس کے والد سے باہر سے پیسے بجے تھے اور اس کی ویس کی ماما کو کہا تھا کہ ایک ہفتہ ہو گئے میں نے پیسے بجے ہیں جلو آپ پیسہ کرو اسے بائک لا دو اور نے کہا تھا کہ جلو بائک آپ چینہ کے لیانے نے یا سیونٹی لا دو یا وان ٹو فائف لا دو بائک آئی اس کی نہیں ہو تو گر سے نا ان کی والدہ نے کہا کہ جو اب لے آئے تو کوئی رننگ وغیرہ کمپلیٹ ہے اس کو اور گر والا کو چھلا کر میٹھا کھلا ہو پہلے تو وہ گیا ہے وہ سویٹ سو گرہ لے کے بعد میں یہاں سے نا آکے دودھینوں دکان سے وہ لے رہے ہیں کہ کلفیاں لے رہا ہے اور وہ دوارہ سے اندھا دون فائرنگ ہوئی ہے اور آکے اس سے گولیاں لگ گئی ہیں تو صبح تکریب بن پرسوں پھر چھے و جا کا واقع میں ڈیوٹی پہ جا رہا تھا صبح اور اس کی لاسیوں سے امبولنس میں آ رہی تھی وہ میں اتار کے پھر خود گیا ڈیوٹی پہ آپ کا دوست ہے بیس؟ جی تو اویس بھی ایسے لڑکا تھا؟ وہ کس کی دشمنی تو نہیں؟ وہ تو بہت شریف لڑکا تھا اسے تو سمجھے انٹرسٹ نہیں تھا ان چیزوں میں وہ بس بہت سیمپل تھا جی ہاں میں ادھر رہتا ہوں کیا واقعہ پیش آیا رات کو ساڑھے نو کے اندھا دون فائرنگ ہوئی ہے؟ اندھا دون فائرنگ ہوئی ہے جہاں پر لکے میرے کزن وغیرہ تھے وہ کھڑے ہوئے تھے تو اندھا دونی وہ آئے ہیں اندھا نے فائرنگ شروع کر دی ہے جس کے نتیجے میں دو ہمارے ایک محلے دار بے گناہ بچا رہے ہیں ان کو فائل لگ گیا ایک اویس کو ان کو فائل لگ گیا مطلب لڑائی ان لوگوں کی تھی؟ لڑائی ان کے لوگ کسی اُلٹا ہمارے بھی یہ ظلم ہوا اُلٹا ہمارے بھی پرچا ہو گیا یہاں پر پہلے بھی آ کے وہ فائرنگ کرتے ہیں خوفزدہ کرتے ہیں؟ دو تین دفعہ پہلے بھی ان پر اٹیک ہوئے ہیں اس چیز کے بارے میں مولے دار اس وقت کیا کرتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں اور فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں پولیس میں؟ ان نے اُلٹا ہمارے بھی پرچا ان کو بھی کر دیا ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے سی سی ٹی ٹی وی فوٹیج بتا رہی ہے کہ کیمبرے کے اندر نظر آ رہا ہے کیا واقع ہے؟ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو پولیس کو دیا؟ اس کو دے دی ہے انہوں نے دیا یہ کو دی ہے اس کی پولیس اس کو اہمیت نہیں رکھ رہی ابھی اس کو کیمبرے لگانے کا بھی فائدہ کیا ہے اس کی اہمیت نہیں ہونی تو بلکل صحیح ہے تو پہلے آپ لوگ مہنے دار اکٹے ہو کے پولیس کے ساتھ پاس گئے یا ایک بندہ اپلیکیشن لے کے گئے؟ اپلیکیشن لے کے بھائی گئے تھے تو انہوں نے درج نہیں کر رہے تھے پھر انہوں نے اوپر سے اپنا پنجاب پولیس سے کروائی درج وہ ان کو میسیج بھی آیا کمپلینٹ آفیس کا تو اس طرح یہی سارا واقعہ یہاں پر جو ہوتا ہوا ہے یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے ناظرین اور اس وقت یہ چوک چوک ہے اور اس چوک میں آگے جو ہے اندہ دونت فائرنگ کی جسے دو رہ گیرے ایک تو اسلام جٹ نامی شخص ہے جو بلکل اس گھر کے بلکل اپوزٹ سائٹ پون کا گھر ہے اسی محولے میں رہتے ہیں اور ایک اویس بٹ نامی لڑکا کے جو انتہائی شریف اور نو عمر لڑکا تھا ابھی وہ جوانی میں قدم ہی رکھ رہا تھا اور اس کی نئی بائیک آئی وہ یہاں پہ کچھ مٹھائیوے کر لینے کے لیے گھر وال اور اس کو وہ فائر لگے اور وہ بھی موقع پر ہی جا بھاگ ہو گیا آپ بھی یہی برہتے ہیں جی کیا واقعہ یہ کیوں اتنے محولدار تنگ ہیں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ ان کی کوئی درینہ دشمنی ہے جو پرانی دشمنی ہے ان کے پہلے بھی کوئی تین سے دو کی افیار ان کی آپس میں کٹ چکی ہیں اس کے بعد یہ جو خوارین کا جو یہ واقعہ ہوگا ہے اس میں دورا گیر جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں بے گناہ ٹھیک ہے پولیس نے کوئی اتنا کوئی خاص ایکچن نہیں لیا اگر وہ ایکچن لے تو یہ ک کام نہ ہو اس ٹھیک ہے میں یہ علاقہ جو ہے وہ خوف اور آس کی پولیس نے ایف آئی آر تو درج کر لی ہے میں نکال جی پولیس نے ایف آئی آر تو درج کر لی ہے لیکن جو حملہ آور ہیں جنہوں نے ملک عمران پہ حملہ کیا ہے ان کی فائرنگ سے دونوں رہگیر قتلوں میں ہیں دوسری پارٹی نے ایک قتل جو ہے وہ عمران ان پہ ڈال دی ہے عمران گروپ پہ ایک ایف آئی آر ان کے خلاف ہو گئی ایک ایف آئی آر میں ایک قتل ان پہ اور ایک قتل ان پہ کر دی ہے دونوں پہ ایف آئی آر کر دی ہیں یہ علی رضا شاہ گروپ جو ہے وہ پہلے بھی آکے یہاں پہ فائر وقلہ کرتا ہے جی ان کی کچھ آپ کا پرانی درینہ دشمنی ہے وہ یہ نہیں بتا کہ کیوں ہے لیکن ہے پرانی کو سات آٹھ سال پرانی دشمنی ہے پہلے بھی ان کی آبت میں فائرنگ ہو چکی ہے قتل وغیرہ ہو چکی ہے اس بات کی کیا گارنٹی کہ ان کی جانب سے فائرنگ نہیں کی گئی یا عمران کی جانب سے فائر نہیں کیا گئی وہ اس طرح ہے کہ یہ اہل علاقہ اوہرال یہ بتا رہا ہے کہ جو حملہ ورہا ہے وہاں سی 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 ٹی فوٹیج ہے ٹھیک ہے جو پولیس کو بھی انہوں نے پروائیٹ کی ہے تو اور بھی دھوگوں کو دکھائی ہے سی سی ٹی فوٹیج میں صرف وہ فائر کرتے نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے سی سی ٹی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وڑ single firing کر رہے ہیں اور گلی پوری میں اندھا دون firing کر رہے ہیں جس کے رسم میں یعینر راگیر جو ہے وہ شہید میں ہوئے ہیں پتل ہوئے ہیں راگیر دو ہوئے ہیں دو ہوئے ہیں ایک اسلم جٹ ایک اسلم جٹ اور ایک بیس پٹ اسلم جٹ کی عمر کیا تھی اردکی بھی امتر قیبن کو پنتالیک سال بڑا آدمی تھا